دوستو آج میں آپ کے ساتھ اپنی پانچ فیوریٹ بکس ڈسکس کروں گا اس کے ساتھ میں آپ کو ریشتل این ویزن بھی بتاؤں گا کہ یہ کتابیں میری فیوریٹ کیوں ہیں کیا وجہ ہے ایسے کون سی آئیڈیاز ان کتابوں کے اندر کہ that appealed me to an extent کہ میں ان کو اپنی فیوریٹ بکس کے طور پر دیکھتا ہوں لیکن before I discuss this ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فیوریٹ بکس کے متعلق orientation ہوتی ہے tendency ہوتی ہے that is very dynamic nature وہ تبدیل ہوتی ہے over the years جیسے جیسے آپ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھتے ہو جیسے آپ اپنے متعلق کو وسیع کرتے ہو at the same time آپ کی بکس کے لیے کے جو perception ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی evolve ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے جو کتابیں آج میں آپ کے ساتھ فیوریٹ بکس کے طور پر discuss کرنے لگا ہوں there are my favorite books until now and it is possible وہ آگے جا کے تبدیل ہو کیونکہ کوئی strict rule نہیں ہے and there is always some space for the change and it is possible کہ جو کتابیں آج میں آپ کے ساتھ favorite books کے طور پر discuss کر رہا ہوں وہ آگے جا کے تبدیل ہو جائیں کوئی اور اچھی powerful کتاب میں پڑھوں اور وہ میری perception کو جو ہے وہ change کر دیں though there are certain books which leave permanent impact but generally speaking آپ کی جو perception ہوتی ہے وہ evolve کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے Will Doeran نے کہا تھا کہ there are two permanent things in history first is change and second is decline اب ان پانچ favorite books میں سے سب سے پہلی جو میری favorite کتاب ہے that is Metamorphoses by Franz Kafka اب یہ favorite کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو writer ہے Franz Kafka وہ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو انسان ہے ہاتھ اور پہ جو youth ہے جو students ہے جو young boys ہے وہ struggle کرتے ہیں between financial stability and maintaining social relationships کہ وہ اپنے معاشی حالات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن at the same time وہ اپنے جو اس کے سماجی تعلق ہوتے ہیں ان کو بھی intact کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی financial stability کی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جو سماجی تعلق ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو individual ہوتا ہے وہ depressed ہو جاتا ہے پھر وہ مایوسی جو ہے اس پر چھا جاتی ہے اور Kafka یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جو معیشت ہوتی ہے آپ کا جو پیسہ ہوتا ہے آپ کی جو financial status ہوتی ہے وہ آپ کے سماجی تعلق کا تیون کرتی ہے آپ کا رشتہ کتنا مضبوط اور کمزور ہے کہ آپ کی جو financial statusیں وہ میئر کرتی ہے اور even Kafka یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو most closest relation ہوتا ہے social fabric کے اندر جو family ہوتی ہے وہ بھی financial status کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے کہ there comes a certain point جہاں پہ آپ کی جو family ہوتی ہے وہ بھی آپ سے خود کو isolate کرنے کی کوشش کر دی اور اس کتاب کے ایک اور خصوصیت بھی ہے وہ ہے جدیدیت کی کہ اس کتاب کے اندر آپ کو modernity نظر آئے گی کہ یہ کتاب لکھی تو ایک صدی پہلے گئی تھی لیکن اپنے جاندار اور healthy خیالات کی وجہ سے ideas کی وجہ سے یہ کتاب آج بھی اتنی relevant ہے جو یہ ایک صدی پہلے تھی اب ان پانچ فیورٹ کتابوں میں سے جو دوسری میری فیورٹ کتاب ہے that is crime and punishment by فیدر دوستوویسکی اور فیدر دوستوویسکی happens to be one of my favorite writers اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوستوویسکی human psyche and human behavior کے متعلق بڑے ہی جاندار خیالات رکھتے ہیں اگر آپ دوستوویسکی کی تحریریں پڑھیں اس کے کتابوں کا متعلق کریں تو you will observe psychological depth into his writings اور یہ جو crime and punishment ہے یہ میری فیورٹ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں پہ دوستو اس کی مختلف themes کو discuss کرتے ہیں وہ love پہ بات کرتے ہیں guilt کو discuss کرتے ہیں social alienation کو زیر بحث لاتے ہیں power tree کو جو ہے اس پہ focus کرتے ہیں لیکن اس کتاب پہ جو سب سے powerful چیز ہے سب سے جو مضبوط idea ہے that appealed me to a level that I consider it is my favorite book وہ اس کا psychological element ہے وہ اس کا نفسیاتی جو factor ہے اس کے اندر that is very strong اور اس کتاب کے اندر ایک event ہوتا ہے that left much impact on me اس event میں یہ ہے کہ اس کا جو character ہے رسکولنکو وہ ایک پان بروکن لیڈی کا murder کر دیتے ہیں اور اس murder کے بعد جو اس رسکولنکو کے اردگرد نفسیاتی صورتحال بنتی ہے جو اس کا psychological mahol جڑتا ہے اس کی murder کے بعد that is very appealing and that is very impressive as well کیونکہ اس طرح سے وہ جو psychological pressure اور جو اخلاقی بوجھ بنتا ہے اس کے اوپر اس murder کے بعد وہ بڑے ہی powerful ہے اس سے مزید powerful اس writer کی جو delicate انداز ہے دوستو اس کی نفسیاتی ماحول کو بیان کرتے ہیں that is very strong اور جو تیسری میری فیوریٹ کتاب ہے that is 100 years of solitude by گرشا مارکیز اور یہ کتاب basically magical realism oriented book ہے جس میں گرشا مارکیز human nature کے مختلف ideas کو discuss کرتے ہیں وہ love پہ بیاس کرتے ہیں وہ solitude کو زہر بیاس لاتے ہیں لیکن اس کتاب کی بھی جو سب سے powerful چیز ہے that appealed me to deem it as a favorite book وہ اس کی writer کی imaginary depiction جو pictorial reflect کرتے ہیں اس کو گرشا مارکیز وہ قابل تاریف ہے اس کتاب کو پڑھتے وقت آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا you won't even realize کہ writer آپ کو اپنی تصوراتی اور imaginative power کی وجہ سے ایک pictorial depiction کی وجہ سے آپ کو وہ کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ محسوس بھی نہیں کرتے ہو آپ اس میں مکمل طور پر involved ہو چکے ہوتے ہو اور ان پانچ favorite books میں سے میری جو چوتھی favorite book that is no longer human by اسامو جزائی اب اس کتاب پہ میں ایک separate ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو میں link description میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دے سکتے ہو اب یہ کتاب میری favorite کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسامو جزائی ایک powerful idea کو discuss کرتے ہیں اور وہ idea ہے idea of pretension جس میں اسامو جزائی یہ بتاتے ہیں کہ انسان pretend کرتا ہے وہ پر اندر چھپیوی تکلیف کو احساس کو درد کو even جو اس کی happiness ہوتی ہے اس کو بھی fake کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی چھپا رہا ہوتا ہے لوگوں کو بتاتا نہیں ہے اور لوگ بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتے وہ اس کو apparently look سے judge کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ جو individual ہوتا ہے وہ pretension کے ذریعے ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ clown بن کے جوہاں ان کو deceive کر رہا ہوتا ہے اور deception اس طرح سے negative sense میں نہیں ہے بلکہ it has a positive connotation تو یہ basically اس کا بڑا ہی مضبوط idea pretension کا اور میرا نہیں خیال کہ اس pretension کے idea پہ اس آمو جزائی سے بہتر کسی نے discuss کیا ہے last but not the least میری جو آخری favorite ہے وہ کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک writer ہے جس کی ساری کتابیں میری favorite books ہیں اور یہ writer ہے رسول میمن جو کہ 20 صدی کے نام اور سندھی novelist ہیں اب اس کی ساری کتابیں بڑے ہی powerful ideas رکھتی ہیں I was confused کہ اس کی کتابیں میں آپ کے ساتھ as a favorite books کے طور پر discuss کروں لیکن I'll give you just few examples جس میں کالو بلان نجومی خدا رور سائنس نوسیبو